نمشکار ساتھیو کیسے ہوا سواگت آپ کا میری ایڈپ چینل سنگلہ برتن میں آئی ہو کہ آپ سب بہت بڑیاں ہوں گے آج آپ سے اتنے دنوں کے بعد رابطہ ہو رہا ہے اور یہ رابطہ آپ کا زائے نہیں زائے گا کیونکہ آج ہم جو پڑکٹ اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے وہ آپ کی ڈیلی روز مراہ کی ضرورت میں کام میں آئے گا اور آپ کی براس کی جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز براس میں چاہیے اس کو بھی آپ کو اس کی نیڈ کو بھی آپ کو فورفل کرے گا اور یہ پڑکٹ ہے براس چوریز کینسٹر اور یہ بڑے سائزز میں ہوں گے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ سامان سچور کر پائیں گے تو چلتے ہیں آگے ویڈیو میں تو جو پڑکٹ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے براس سے بنے ہوئے یہ بیک سائزز میں ہیں ان میں جو آپ نے ڈسپلے کیا ہوا ہے اس میں دو سائزز ہیں ایک ہے پانچ لیٹر والا سائز اس کو پانچ کجی بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے والا ہے دس لیٹر والا سائز جو آپ کے روز مراہ کے گھر میں جو آپ زیادہ کونٹیٹی کا سامان سٹور کرنا چاہتے ہیں براس کے ڈیبوں میں جو ہم نے چھوٹا سیٹ بھی آپ کو پہلے دکھایا ہوا ہے جس میں جو ایک لیٹر سے لے کے چار لیٹر رکھا تھا یہ اس سے آپ کو بڑا اوپشن مل جائے گا جس میں آپ گے ہوں چابل اور انیہ پرکار کا کھانے کا سمان سمگری ان میں ڈال کے لمبے سمیں کے لیے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ کونٹینرز آپ کو کلی کے ساتھ اور بینا کلائی کے اندر سے دونوں طرح سے مل جائیں گے جیسے آپ کی نیڑوں ویسے بھی آپ کو یہ مل جائیں گے یہ دونوں ڈبے آپ کو ٹوٹلی براس میں ملیں گے جس کا براس ہنڈر پرسنٹ پیور ہوگا اس چیز کی ہماری گیارنٹی ہوگی جو چھوٹا سائز ہے اس کی لکڑ کیپیسٹی پانچ لیٹر کے لگ بگ ہے اور جو بڑا سائز ہے اس کی کیپیسٹی لگ بگ دس لیٹر کے ہے ان دونوں ڈبوں کے اوپر آپ کو پکڑنے کے لیے ہینڈل مل جائے گا جو کچھ اس طرح سے ہے جو کافی اچھی قوالٹی میں ہے اور ہینڈل کی موٹائی کافی اچھی ہے جس سے آپ اچھے طریقے سے پکڑ پاؤ گے اور اٹھاتے ہو یہ بینٹ بھی نہیں ہوگا اور مجبوط ہے اور اس کو اب بٹھانا چاہتے ہو تو ایسے اس کو بٹھا بھی سکتے اور کھڑا کرنا تو ایسے یہ کھڑا بھی ہو جائے گا اور یہ فیچر آپ کو دونوں ڈبوں کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں اور اس میں آپ کو دونوں کو سیم طرح کا ہینڈل دیکھنے کو ملے گا ان دونوں ڈبوں کے اوپر آپ کو ہیمڈ بیس ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاری گر ڈبے بننے کے بعد ہاتھ سے اس کو بناتا ہے تا جو یہ ڈبے کوئی بھی پرڈکٹ دیکھنے میں کافی سندر لگ سکے اور بہت ہی اچھی لک اپیل کر پائے اور ان کے نیچے آپ کو ایک رنگ بیس کڑا دیکھنے کو مل جائے گا جو اس کو تھوڑا سا ہائٹ دے گا تا جو نیچے سے یہ اوپر کو اٹھاؤ ان سے بھی کم اس کی ہائٹ ہوگی اور یہ دونوں کینسٹرز کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بڑے والے کے نیچے بھی آپ اس کو بڑے سانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ لگ بگ دونوں کی سیم ہوگی ہیمڈ ڈیزائن ہونے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے یہ اس کو سولیڈیٹی دیتا ہے یہ براس چدری میں بنا ہوا ہے یہ کونٹینر سیٹ ہے اگر اس کو ہم پلین دیکھ دیتے ہیں جب اس کو ہم دبائیں گے تو وہ دبے گا ہیمڈ ڈیزائن ہونے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سولیڈیٹی ملتی ہے جب اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ اندر کو پریس نہیں ہو پائے گا اور یہ شیڈ کو اس کو الگ سے مجبوطی دیتا ہے تا جو اس میں سولیڈیٹی آ سکے تو ابھی ہم ان کے ویٹ کی بات کر لیتے ہیں جو چھوٹا پانچ لیٹر والا سائز ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ ایک کلو ساڑھے تین سو گرام کے اپروکس ہے اس میں ویٹ کی ویریشن آ سکتی ہے سو گرام کے اپروکس اور جو اس کا بڑا ہے دس لیٹر والا اس کا جو وزن ہے وہ دو کلو کے اپروکس ہے یہ ویٹ میں کافی اچھے ہیں جتنا ویٹ ان کو چاہیے اتنے ویٹ میں یہ بڑے ہوئے کینسٹرز ہیں اندر سے کچھ اس پرکار سے دیکھے گا یہ اس کا جو اندر کا ڈھککن ہے ٹوٹلی پلین ہے ساپ سترہ ہے صفائی میں کوئی دیکھت نہیں آئے گی اور یہ کینسٹر خود اندر سے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بھی اندر سے ٹوٹلی صاف ہے جس کے آرن آپ اس کے اندر کوئی بھی سمان اچھاں سے ڈال پائیں گے اور اس کو صفائی کرنے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور اس کا جو ماؤت ہے کافی وائیڈ ہے means یہ براڈ بیس میں بنا ہوا ہے نہ کی زیادہ اچھائی میں بنا ہوا جس کے کارن اس کو اچھی سٹیبلٹی بھی ملے گی اور یہ ایسے گرے گا بھی نہیں بلکل بھی اور اسی پرکار سے آپ کو یہ والا چھوٹا پانچ کلو والا پانچ لیٹر والا سائز بھی مل جائے گا جس کو بیس بھی آپ کو سولیڈ ملے گا جو اس کو اچھی سولیڈیٹی دے گا جس کے کارن یہ شیک نہیں ہو پائے گا اس کے ڈھککن کے اندر آپ کو کم سے کم ایک انچ کا چڑاؤ دیکھنے کو مل جائے گا جیسے میں ابھی میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ بڑے آسانی سے کھول جائے گا اور بند کرنے کے ٹائم پہ بڑے آسانی سے یہ بند بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی جو پکڑ ہے اس کے اندر کم سے کم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انچ کے لگ بگ اس کی ڈیپتھ ہے ڈیپتھ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر اچھی پکڑ کر لے گا جب آپ اس کو اٹھاؤ گے تو یہ آسانی سے نکلے گا نہیں ہاں نوروج مرا میں کھولنے میں آپ کو کوئی کسی پرکار کی پرشانی نہیں آئے گی تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں انہیں کھریدنے کی یہ کینسٹرز آپ سیٹ میں بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ اسے انڈویجلی بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں آپ کو دونوں پرکار کے اپشن ان میں دیکھنے کو مل جائیں گے ہاں اگر آپ ان میں ان کے اندر کلائی کیا ہوا چاہتے ہیں جب بھی نہ کلائی کیا چاہتے ہیں بائے کرنے کے لیے نیچے دیئے گی نمبر 9914075779 کے اوپر آپ کول یا ہمیں اسمس یا ورڈسپ بھی کر سکتے ہیں جا آپ ہماری نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گی ایمیل آئی ڈی پر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارے سیل سٹافز آپ کو جو ہمارا ورکنگ ٹائم ہے صوبہ نو وجہ سے لے کے شام کی چھے وجہ تک کے بیچ میں کول جا اسمس کرے گا آپ کی کول کو سنے گا اور آپ کے اسمس کا جواب دے گا اور آپ کو سیٹسفائی کرے گا ہاں ہم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہم یہ ٹوٹلی سمان جو بھی آپ نے ہماری پیچھلی ویڈیوز ہماری دیکھ سکتے ہیں جو ہم نئی ڈالنے ہیں اس میں جو بھی پڈکٹس ہیں اس کی ڈیلیوری ہم ورڈ وائٹ کرتے ہیں انڈیا میں تو ہے ہی ورڈ وائٹ بھی کرتے ہیں اس کے چارجز الگ ہوتے ہیں آپ جو بھی سمان ہم سے کرنا چاہتے ہیں بے ہچک ہوکے ہمیں کول یا وٹسپ کریں اور اپنی کیچن میں اس سندر پڈکٹس کو مگوائیں تو یہ تھا ہمارا آج کا پڈکٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جو بتائیے گا اور جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے جیسے ہی سسکرائب بڑھتی ہے تو ہمیں بوسٹ ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کتنے بندے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اتنی اچھی کمنٹی ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہے تو نئے سے نئے ویڈیو ہم جلد سے جلد ڈالیں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہی ہے اور ہمارے جو فیس بک اور انسٹرگرام کے اوپر اکاؤنٹ ہے انہیں بھی آپ فولو کر لیجئے اس کا لنک آپ کو دسکرائب باکس میں ساتھ ہی ساتھ مل جائے گا ہمارے ساتھ بنے رہے جائے ہند